اپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے جب دو دوست ایلین ٹپ کی ٹرانسپورٹ کے لیے جا رہے تھے اور ان میں سے ایک نے دوسرے کو بتایا کہ ہائی جیکر سے بچ کے رہنا چونکہ ایلین ٹپ کی پچھلی چار شپمنٹس ہائی جیک ہو گئی تھی ٹھیک اسی وقت ان کی کار کے آگے کوئی لڑکا آیا یہ لڑکا کوئی اور نہیں بینٹ ٹینیسن تھا پھر انہیں پتا چلا کہ وہاں بہت سارے بینٹ ٹینیسن تھے جو انہیں لوٹنے آئے تھے اس کے بعد انہوں نے سمال لوٹا اور وہاں سے بھاگ گئی دراصل یسلی بینٹ ٹینیسن نہیں تھے بلکہ اس کے روپ میں آئے ہوئے ہائی جیکرز تھے اپیسوڈ میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اپیسوڈ میں آگے گرانپا میٹس نے بینٹ کو کہا کہ یہ دیکھ کر برا مت ماننا بینٹ وہ بس تمہیں پریشان کرنا چاہتے ہیں لیکن بینٹ نے کہا میں کیسے برا نہ مانوں وہ میرے چہرے کا یوز کر رہے ہیں اس کے بعد اچانک بینٹ کی نظر ان میں سے ایک پر پڑی جو سب کو اوڈرز دے رہا تھا اور تب ہی اس نے سوچا کہ وہ ہائی جیکرز کون ہو سکتے ہیں یہ دیکھ کر اسے کچھ لوگوں پر شک ہو گئی اور اس نے پلان بنایا کہ میں بھیس بدل کے ان کے پاس جاؤں گا اور انہیں رنگے ہاتھوں پکڑوں گا اس کام کے لیے وہ ان کے پاس گیا اور فور آرمز میں چینج ہونے کی کوشش کی لیکن اومنی ٹکس نے اسے ویلڈ وائن بنا دیا اس کے بعد بینٹ ان کے جیم سینٹر میں انٹر ہوا پھر ان کا لیڈر بینٹ کے پاس آیا اور اسے کہا میرے برو جو میں تمہارا سوادت ہے کوئی بھی مشین لے لو اور ایچسوسائز شروع کرو اس کے بعد وہ ایچسوسائز کرنا شروع ہو گیا لیکن اسے بھوک لگ گئی اور اس نے روح کو کال پر کھانا لانے کو کہا یہ دیکھ کر ان میں سے ایک بینٹ کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تم کس سے بات کر رہے ہو تم ایک پودے ہو اور تمہیں یہاں آنے کس نے دیا یہ دیکھ کر ان کا لیڈر وہاں آیا اور کہا ہم سب یہاں بھائی ہیں دیکھو دوستوں یہ کوئی جیسوس نہیں ہے اور ہمیں کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں میں ایک سیدھا سادھا بزنس مین ہوں اور تب ہی ایسا لگتا تھا کہ انہیں پین پر شک ہو گیا تھا اس کے بعد ان کے لیڈر نے کہا چلو اب ایک سوپر گیم کھیلتے ہیں جسے میں نے انوینٹ کیا ہے اس میں ان سب کو بھاری چیزوں کو اٹھانا تھا پھر مقابلہ شروع ہوا اور سب نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا اور بین نے بھی کہا کہ چیلنج منظور ہے پھر اس نے سب سے زیادہ بھاری ویٹ اٹھایا اور تب ہی ان میں سے ایک بولا اسے بھی ہمارے اگلے ورک آؤٹ پر جانا چاہیے جہاں بہت زیادہ وزن اٹھانا ہے یہ سن کر ان کے بوس کا مو بھی اتر گیا اور اب بین کو اندازہ ہو گیا تھا اسے بتایا مجھے ان کی اگلی چال کا پتہ چل گیا ہے یعنی ویلیم ٹاورز میں دکیتی اور وہ گینگ ویلیم ٹاورز میں دکیتی کے لیے وہاں گئے اس کے بعد وہ نوز کون کے پاس گئے اور تب ہی وہاں اصلی بین ٹینیسن آ گیا اور ایلین میں چینج ہو کر بین اور روک دونوں نے ان پر اٹیک کیا اور اس کا اسی روپ سامنے آ گیا اور تب ہی بین کی وارشہ ٹائم بھی اوور ہو گیا اور وہ بین پر اٹیک کرنے ہی والے تھے کہ الارم بجنا شروع ہو گیا کیونکہ انہوں نے سپیس نوز کون کو چھوا تھا پھر وہ سب وہاں سے بہ آسانی بھاگ گئے پلمبر میکس نے بین کو کہا کہ تمہیں ہم سے مدد لینی چاہیے تھی اگر انہیں نوز کون کو سپیس میں لانچ کرنے کا طریقہ مل گیا تو فیت سٹرکس یعنی ان کا لیڈر بھی مارا جائے گا اس کے بعد بین دوبارہ اس جیم سینٹر میں ایسسائز کر رہا تھا کہ تب ہی ان کا لیڈر بین کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ ہمیں باہر جانا ہوگا بین نے کہا تم سب کہاں جا رہے ہو ان کے لیڈر نے کہا کہ تم ایک بڑو ہو اور ایک بڑو کو کبھی کبھی راست چھپانا پڑتے ہیں اور وہ وہاں سے چلا گیا بین اور لوگ ان پر نظر رکھے ہوئے تھے اور ان کا پیچھا کر رہے تھے لیکن وہ بین کو چکمہ دینے کے لیے کار سے اترے اور آخر کار چکمہ دے کر بھاگ گئے اس کے بعد پلمبر میٹس بین پر بہت گصا ہوئے اور اسے کہا کہ اب تم جم سینٹر نہیں جاؤ گے لیکن وہ پھر بھی وہاں چلا گیا کینگ کے لیڈر نے بین کو کہا کہ چلو تم بھی ہمارے ساتھ چلو تمہارا دماغ میں بھی سوال اٹھ رہے ہوں گے تب ہی وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور کسی سپیس شپ میں انٹر ہو کر وہاں ایک پودے کو چورانا شروع ہو گئے پھر ان کے لیڈر نے بین کو بتایا کہ یہ پودہ صرف آرٹیفیشل ڈریوٹی میں پلتا ہے بہت قیمتی بے حد نیوٹریس اور ایک پرفیکٹ ورک آؤٹ فیلڈ ہے پھر انہوں نے وہاں بامپ سیٹ کیا تاکہ ان کا ثبوت مٹ جائے بین نے کہا ہم وہ روکٹ بھی یوز نہیں کر سکتے اب ہم واپس کیسے جائیں گے تب ہی اس نے بین کے سوا سبھی کو ایج سوٹ دیا جسے وہ واپس ارتھ پر جاس گئے پھر بین نے کہا میرا سوٹ کہاں ہے اس کا لیڈر بولا تمہیں اس کی ضرورت نہیں بین ٹینیسن یعنی اب وہ بین کو پہچان گئے تھے بین نے کہا تمہیں پتا چل گیا میں کون ہوں پھر بین نے ان پر اٹیک لیکن اس کے لیڈر نے کہا اب بس بھی کرو بین ٹینیسن سیفٹی کور ہم نے بھی تیار کیا ہے یعنی روک ان کی قید میں تھا اس کے بعد اس نے بین کو بتایا کہ روک ہائیڈروپونک میں ہے اور وہاں سے چلا گیا اس کے بعد بین روک کو بچا کر وہاں سے نکل پرا اور آخر میں بین اور روک کی ان سے فائٹ ہوئی اور وہ ہار گئی اور پلمبر میکس نے اسے گریفٹ آر کر لیا اور یہاں اپیسوڈ اینڈ ہو گیا